بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسرائیل کے جانب سے فلسطینیوں پر ظلم و بربریت مسلسل جاری حالیہ جاری کردہ ریپورٹ نے ہوش روبہ انکشافات کر دیئے ریپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت اسرائیلی جیلوں میں چھالیس سو فلسطینی اسیر ہیں جن پر اسرائیل نے چھے قیدیوں کے فرار کی وجہ سے ظلم و ستم بڑھا دیا ہے جس پر ان چودہ سو فلسطینی قیدیوں نے بھوک ہڑتال کر دی ہے جہادی تنظیم حماس کی جانب سے اسرائیل کو وارننگ دی گئی ہے کہ وہ فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے ورنہ خودکش حملوں کے لیے تیار رہے ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت تک دس لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو قید کیا گیا ہے اور کس طرح سے فلسطینیوں نے آزادی کی خاطر 29 مرتبہ جیل توڑ کر فرار کی کوشش کی ہے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں اول نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام 6 ستمبر 2021 کو اسرائیل کی فول پروف سیکیورٹی والی جبلو جیل سے چھ فلسطینی سرنگ کھوڑ کر فرار ہوئے اگرچہ اسرائیلی فوج نے فرار ہونے والے تمام فلسطینیوں کو ڈھونڈ نکالا اور انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے تاہم اسرائیلی اکوبت خاندوں سے فلسطینی اسیران کے فرار کا نہ تو یہ پہلا واقعہ ہے اور نہ ہی آخری ہو سکتا ہے سابق اسیر اور فلسطینی محکمہ امور اسیران کے اسٹیڈین یونٹ کے سربراہ عبدالناصر فروانہ نے چھے دہائیوں کے دوران اسرائیلی زندانوں سے فلسطینی اسیران کے فرار کے 29 واقعات کی تفصیلات بیان کی ہیں ان کی مرتب کردہ ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی جیلوں سے فرار کی پہلی کاروائی 1958 میں عمل میں آئی جبکہ تازہ اور اب تک کی آخری فرار کی کوشش 2021 میں کی عبدالناصر فروانہ فلسطین نیشنل کانسل کے بھی رکن ہیں انہوں نے اخبار الشرق کو ایک تفصیلی انٹرویو دیا جس میں انہوں نے جبلو جیل سے فلسطینی قیدیوں کے سرنگ کے ذریعے فرار اور ماضی میں فرار کی کامیاب اور ناکام کوششوں کا احوال بیان کیا ہے ناظرین اکرام عبدالناصر فروانہ کا کہنا ہے کہ 1967 کی چھ روزہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد اب تک اسرائیل دس لاکھ یعنی ایک میلین کے لگ بگ فلسطینیوں کو پابندے سلاسل کر چکا ہے انہوں نے بتایا کہ اس وقت بھی چار ہزار چھ سو فلسطینی اسرائیلی عقوبت خانوں کی تاریخ کوٹڑیوں میں پابندے سلاسل ہیں یہ فلسطینی 23 بڑی جیلوں میں ڈالے گئے ہیں ان میں 200 بچے اور 40 خواتین ہیں جبکہ 500 فلسطینیوں کو انتظامی قید کی پولیسی کے تحت بغیر کسی جرم الزام یا مقدمہ چلائے بغیر جیلوں میں ڈالا گیا ہے اسرائیلی زندانوں میں ایک یا زائد بار عمر قید کی سزا کٹنے والے فلسطینیوں کی تعداد 544 ہے انہوں نے بتایا کہ 100 فلسطینی 20 سال سے زائد عرصے سے پابندے سلاسل ہیں 34 کی مسلسل قید کا عرصہ 30 سال اور 13 اسیران 30 سال سے زائد عرصے سے کال کوٹڑیوں میں بند ہیں اسرائیلی فوج نے کئی ایسے فلسطینیوں کو بھی دوبارہ گرفتار کر لیا تھا جنہیں 2011 میں مشہور زمانہ گیلاد شالیت ڈیل کے تحت رہا کیا گیا تھا اس ڈیل کے تحت اسرائیل نے 1000 سے زائد فلسطینیوں کو اپنے ایک فوجی قیدی کے بدلے میں رہا کیا تھا اسرائیلی زندانوں میں قید کئی سرکردہ رہنماؤں میں نایل البرغوسی سرفیرست ہیں جو 41 سال اسرائیلی زندانوں میں قید کاٹ چکے ہیں فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں نے موجودہ حالات کے خلاف بھوک ہڑتال کا اعلان کیا ہے اسرائیلی اخبار کا کہنا ہے کہ 6 ستمبر کو اسرائیل کی ہائی سیکیورٹی جیل سے فلسطینی قیدیوں کے فرار ہونے کے بعد سے صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے فرار ہونے کے واقعے کے بعد جیلوں میں سختی مزید بڑھا دی گئی ہے فرار ہوئے قیدیوں کے ساتھیوں کو دوسری جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ تلاشی کے دوران ذاتی سامان کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے قیدیوں کے لیے فلسطینی ایتھارٹی کا کمیشن کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں قید چھالی سو سے زائد فلسطینیوں میں سے تیرہ سو اسی قیدی جمعے کے روز بھوک ہڑتال شروع کریں گے جبکہ دیگر قیدی بھی اس میں شامل ہوں گے عبدالناصر فروانہ نے بتایا کہ اسرائیلی زندانوں میں چھ اشروں کے دوران فلسطینیوں کے فرار کے انتیس واقعات سامنے آ چکی ہیں اسرائیلی جیلوں سے فلسطینی قیدیوں کے فرار کے واقعات کو زمانی ترتیب کے ساتھ اگر بیان کیا جائے کچھ اس طرح سے ہے کہ اکتیس جولائی انیس سو اٹھاون کو غوربستان کے مقام پر واقع شتہ جیل سے ایک سو نوے فلسطینی قیدی اجتماعی طور پر فرار ہوئے تھے یہ اسرائیلی جیلوں سے فرار کی سب سے بڑی کاربائی تھی اسرائیل نے اس فرار کو قیدیوں کی بغاوت قرار دیتے ہوئے انہیں واپس لانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جس کے نتیجے میں دو قیدی جانبہق اور تین زخمی ہوئے تھے اس بغاوت نے ستتر فلسطینیوں کو فرار کا موقع فرام کیا ان میں الخلیل کے موس محمود عیسیٰ البتات غزہ کے احمد خلیل مصر کے احمد علی عثمان بھی شامل تھے جنہوں نے مل کر فرار کا یہ پلان تیار کیا تھا جب یہ قیدی فرار ہوئے تو اسرائیلی فوج نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان میں سے گیارہ کو قتل کر ڈالا جبکہ باقی قیدیوں نے خود کو اردنی فوج کے حوالے کر دیا تھا پھر جنوبی ہیفا کے شہر آرہ سے تعلق رکھنے والے حمزہ یونس الماروف نے اسرائیلی جیلوں سے فرار کی تین کوششیں کی پہلی کوشش سترہ اپریل انیس سو چونسٹھ کو کی گئی اس وقت حمزہ یونس اسکلان جیل میں گہت تھے فرار کی دوسری کوشش انیس سو سٹھ سٹھ کو کی جب وہ ایک ہسپتال میں تھے جبکہ فرار کی تیسری کوشش انیس سو اکتر میں اررملا جیل سے کی گئی یہ کوشش کامیاب رہی اور وہ فرار ہو کر لبنان چلے گئے اس طرح سے فلسطینیوں نے انتیس مرتبہ دوہزار اکیس تک اسرائیلی جیلوں سے فرار کی کوشش کی اگر مشہور فرار کی بات کی جائے تو دس سے سترہ جولائی انیس سو ستاسی کو چھ فلسطینی قیدی مصبع سوری محمد الجمل سامی الشیخ جمیل سالے ابو شباب امادس السفاوی اور خالد سالے غزہ میں اسرائیل کی سینٹرل جیل سے فرار ہوئے گئی ماہ کے تعاقب اور تلاش کے بعد ان میں سے تین مفرور مصبع سوری محمد الجمل اور سامی الشیخ اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپ میں مارے گئے اکیس اگست انیس سو ستاسی کو غزہ کی پٹی سے تعلق رکھنے والے تین پلسطینی قیدی خلیل مسود الرائی شوکی اب نصیرہ اور کمال عبدالنبی اسرائیل کی سہرائے نقب جیل سے آہنی بار توڑ کر اور خاردار تار کاٹ کر برار ہو گئے مسلسل آٹھ دن کے تعاقب کے بعد اسرائیلی فوج نے انہیں دوبارہ گرفتار کیا تھا ستائیس مئی انیس سو انانوے کو بیت جالا کے رہائشی قیدی شادی شوکت درویش نے الخلیل جیل کی ساتھویں منزل سے فرار کی کامیاب کوشش کی تاہم وہ سولہ اگست کو الخلیل میں دورہ کے مقام پر ایک جھڑپ میں مارے گئے اسرائیلی فوج نے شہید کا جست خاکی قبضے میں لے لیا اور پانچ سال بعد اکتیس اگست انیس سو چورانوے کو انسانی حقوق کے اداروں کی کوششوں سے جست خاکی اس کے لواحقین کو دیا گیا دس مارچ انیس سو نوے کو شمالی غزہ کے جیالی اپنا گزین کیمپ کے پانچ فلسطینی قیدی ان نکب جیل سے فرار ہونے میں کامیاب رہے تین فلسطینی قیدی طبیل فاصلہ تیگ کرتے ہوئے مصر سے تیونس پہنچے تاہم وہ دوبارہ فلسطین آئے تو سرحت پر رفیق حمدونہ اور انور ابو الحبل کو گرفتار کیا گیا چودہ مائی انیس سو نوے کو غزہ کے البریج کیمپ سے گرفتار کیے گئے محمود جابر اسرائیل کی ان نکب جیل سے فرار ہوئے وہ ایک سبزی کے ٹرک پر بیٹھ کر جیل سے نکلے وہ وہاں سے آبائی علاقے غزہ آئے اور نو اگست انیس سو نوے کو مصر کی سرحت پر انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا انیس سو چھانوے کو فلسطینی اسیران کا ایک گروپ اسکلان جیل سے سترہ میٹر طویل سرنگ کھوڑ کر فرار ہوا تاہم سیوریج لائن بند ہونے کے باعث وہ فرار نہ ہو سکا جیلوں کو شک ہوا تو انہوں نے تلاش شروع کی اور قیدیوں کی فرار کی کوشش ناکام بنا دی انیس سو اٹھانوے کو فلسطینی قیدی عبدالحکیم جنینی اباس شبانہ ابراہیم شلشش اور دیگر نے اسرائیل کی شتہ جیل سے سرنگ کے ذریعے فرار ہونے کی کوشش کی تاہم ان کے فرار کے فوری بعد انہیں گرفتار کیا گیا اسی طرح اسیر محمد سلمان مذروق جن کا تعلق غزہ سے تھا انہوں نے اسرائیلی جیلوں سے فرار کی کئی بار کوشش کی اور وہ چھے جون دوہزار دو کو جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تاہم فرار کے تین دن بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں اٹھائیس سال قید کی سزا سنائے گئی تاہم وہ وفا اسیران معاہدے میں رہا ہو گئے بائیس مئی دوہزار تین کو اسرائیل کی آفر جیل میں فلسطینی قیدیوں ریحاز خلیفہ امجد اددیک اور خالد شناتیاں نے پندرہ میٹر لمبی سرنگ کھو دی اور فرار ہو گئے تینوں اسیر فرار کے بعد سات مہ تک روپوش رہے بارہ اگست دوہزار تین کو ان کی متت قید ختم ہوئی تو انہیں کفر نومہ کے مقام پر پایا گیا اسرائیلی فوجیوں نے ریحاز خلیفہ کو جھڑپ میں شہید کر دیا تیرہ جولائی دوہزار چودہ کو اسرائیلی فوج نے کہا کہ شتہ جیل کے ایک کمرے کے ٹوائلٹ سے سرنگ کی کھدائی کا پتہ چلا ہے اس کے علاوہ فوج نے دعویٰ کیا کہ قیدیوں کے قبضے سے جیلروں کے یونی فارم سے ملتے جلتے کپڑے بھی برامت کیے گئے چار اگست دوہزار چودہ کو اسرائیل نے جبلو جیل سے فلسطینی اسیران کے فرار کی کوشش ناکام بنا دی فرار کی یہ کوشش جیل کے ایک ٹوائلٹ سے سرنگ کھود کر کی جا رہی تھی دس اکتوبر دوہزار سولہ کو اسرائیلی جیلی انتظامیہ نے بیری سبا کے جنوب میں قائم اچل جیل سے فلسطینیوں کے فرار کی کوشش ناکام بنانے کا دعویٰ کیا اسرائیلی زندانوں سے فلسطینی اسیران کی فرار کی اب تک کی سب سے آخری کوشش چھ ستمبر دوہزار اکی کو کی گئی یہ کاروائی محمود العارضہ محمد العارضہ یاکوب القادری ابھم کمی زکاری الزبیدی اور مفاظل انفیات نے کی یہ فلسطینی ایک سرنگ کے ذریعے فرار میں کامیاب ہو گئے تاہم یہ چھے کے چھے دوبارہ گرفتار کیے جا چکی ہیں اس کاروائی میں اسیران پچیس میٹر طویل سرنگ کھودنے میں کامیاب رہے یہ سرنگ نو ماہ کے عرصے میں کھودی گئی